کہا ہے تم میرے پیچھے چلو اس کا مطلب کہ جب تم پاپ کو چھوڑو میرے پیچھے چلو تو کہا ہے کہ آج رات کہا ہے کہ میں تمہاری زندگیوں میں وہ فل دوں گا لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ ڈاؤن ہیں ہم گلامی میں ہیں ہم مشر کی گلامی میں ہیں پرمیشور نے کہا کچھ بھی ہو میں فل وہاں بھی دینا جانتا ہوں اور پرمیشور نے مشر کے دیش میں کہا ہے ایک فل دیا اپنے داس کو بھیجا بھوشکتہ کو وہاں پر موسیٰ کو اور بھیج کر انہیں آزاد کرایا نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر بھی پرمیشور نے ان کی زندگی میں چمتکار کیا لیکن آکے جب وہ جنگل میں گئے تو اسی سمیہ جنگل میں چالیس سال وہ جنگل میں رہے لیکن وہاں بھی ان کے دماغ میں یہی تھا کہ شاید اب ہمارا دھیان کون رکھے گا اب ہمیں روٹیاں کون دے گا اب ہمیں کھانے کو کون دے گا اب ہمیں کپڑے کون دے گا لیکن پرمیشور کے داس نے انہیں بتایا پویتراتمہ کے دوارہ کہ آپ کو فل تو دینا پرمیشور کا کام ہے تمہارا کام ہے بیج بونا مطلب کی تمہارا کام ہے بیج بونا تمہارا کام ہے کریکٹر کا بیج بو تم اپنی زندگیوں میں جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ میری زندگی میں فل نہیں آیا تو کسان سے سیکھو کسان کا کام ہے بیج بونا ارے وہ پیدا وہ تھوڑی کرتا ہے نیچے تھوڑی بیٹھتا ہے جمین کی وہ تھوڑی باہر نکالتا ہے چل چل اٹھ اٹھ باہر آ باہر آ وہ نہیں نکالتا آج بہت سارے لوگ کرے جب دانڈ ڈالتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ارے باہر آ ب بچہ تھا کہ وہ اس کے ماں باپ نے اس کو سکھایا اس کا اس کا ڈیڈی بولتا ہے بیٹے اس پودے میں تو پانی دیا کر اور کرے کہ جب کرے کہ اس میں اتنا پانی دے کرے کہ تاکیس کی جڑے مضبوط ہو جائیں تو اسی سمیں جب اس کا باپ واپیس آیا تو بولتا ہے کرے کہ بیٹے ہاں پودا ٹھیک ہے کرے کہ پاپا میں روج اس میں پانی دے رہا ہوں اور وہ لڑکا کیا کرتا جب پانی دیتا تو اسی سمیں اس کا باپ پوچھتا کرے بیٹے اس کی جڑے مضبوط ہو رہی ہیں کر کہا ، پاپا ڈائے کے لیکن کہا کہ آپ پاپا مضبوط نہیں ہے۔ میں آپ کو پانی تو دی رہا ہوں۔ کہا با اچان پر کو کہاں جڑے مضبوط نہیں ہے۔ جب میں پانی دیتا ہوں تو وہ لڑکا اس کو اٹھا کے دrij Ghana کے دیکھتا تھا کہا کتنی جڑے فیل گئی ہیں تو اس کا مطلب کہ روز پانی تیتا اور جڑے نکال دیکھتا – آج بہت سارے وشوایی پراتھنا کرتے ہیں اور اسے سے میں ترنت بات بولتے ہیں پرمیشور کہاں آسیس اسرائیلی یہی گلتی کر رہے تھے کہ اسی سمیہ پرانتھنا کرنے کے بعد موسیٰ کو بول رہے تھے بیج ڈالنے کے بعد بیج بونے کے بعد اور پرانتھنا کرنے کے بعد پرانتھنا کا بیج بھویا آپ نے آپ کی سان ہو آپ نے کہا کہ کریکٹر کا بیج بھویا آپ نے سبحاو کا بیج بھویا آپ نے پرمیشور کے سامنے کہا کہ بیج بھویا اور لیکن ترنت پوچھتے تھے کہا رہے بتا دے لیکن آج بہت سارے لوگ اپنی آشیشوں کو خراب کب کرتے ہیں کہ جب وہ انتظار نہیں کرتے ہیں پویتر آتماہ کہتا ہے کہ آج بہت سارے لوگوں کو میرا پرمشور بیسٹ فروٹ دے کر جائے گا بیسٹ سے بیسٹ فروٹ دے کر جائے گا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس باغ میں اس مشر میں اس جنگل میں کہہ رہا کہ کہ بھارت میں مجھے کہیں بھی ایک بھی آشیش نہیں ملا تو پویتر آتما کر رہا ہے کہ ایک فل تو میں آج اپنے وشواس کے دوارہ تمہیں دلا کر جاؤں گا عشو مسیح ناصری کے نام میں اور بیس سے بیس فل لیکن لوگ نراش ہو جاتے اور لوٹ جاتے ہیں لیکن پویتر آتما اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم بائبل سے دیکھتے کہ یشایہ کے ایک کے بیس میں دیکھو کیا لکھا انیس اور بیس میں دیکھو کیا لکھا یہاں پویتر آتما اپنے لوگوں کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے آپ کو نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آج آپ پریشانی میں ہو اگر آج آپ گھر نہیں ملا اگر جوب نہیں ملی اگر کوئی ایک بھی فل نہیں ملا میں کہنا بچہ نہیں ملا بے شک بھی اس سال سے پربو میں ہو لیکن یاد رکھنا پویتر آتما آج آپ کے وشواس کرنے سے اور کرے کے پرمشور کی پیچھے چلنے سے پرمشور کا بھے ماننے اس کی آگیاوں کو ماننے سے وہ ایک بیسٹ فروٹ تو آج رات آپ کو دے کر جائے گا ایشو مسی کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بولو پرمشور ایک بیسٹ فروٹ تو میرے بچوں کو آج دنہ دے ایشو مسی ناصری کے نام میں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بیسٹ فروٹ میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آج رات کے بعد ایک بیسٹ نوکری آپ کا انتظار کر رہی ہے آپ کے ٹیبل پر گوائی بن کر آنے والی ہے ایشو مسی کے نام میں ہو سکتا ہے کسی کو فوراں سے کمپنی سے فون آنے والا کہ مجھے تو یہی لڑکا چاہیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک بیسٹ گوائی بن کر آنے والی یہ شمسی کے نام میں وہ فل آپ کا انتظار کر رہا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بہنوں وہ فل آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ کب آئے گا اور مجھے لے گا میں آج ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ کہہ رہا کہ فلونت ہونا چاہتے ہیں آج پرمشور ایسے لوگوں کو جو لوگ لائیو میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں اور پرمشور سے آسیرواد لیتے ہیں آپ دیکھ رہے تھے کہ بہت ساری جگہ تفان آگیا بہت سارے لوگ مر گئے اور گھر تباہ ہو گئے لیکن پرمشور کا آتما بھو رہا تھا کہ میرے آن لائن چرچ سیف رہے گا ایشو مسیح ناصری کے نام میں میرے لوگ سیف رہیں گے ایشو مسیح کے نام میں پرمشور کہہ رہا پوری دنیا میں میرے لوگ سیف رہیں گے جہاں دعائیں سنتے اور کراتے ہیں پرمشور کا آتما آپ کی جیون میں کام کر رہا ہے آپ کو بیسٹ فروٹ لینا ہے لیکن نراش نہیں ہونا پرمشور آنے والے سمیہ میں پویتر آتما ان لوگوں کو آسیز دینا چاہتا ہے موسیٰ کے دوارہ پرمشور نے اسرائیلیوں کو بیسٹ پر بیسٹ چیز دیا پویتر آتما آج آپ کی زندگیوں میں وہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن ہم دیکھتے وہ آتا کیسے یہاں یا شایہ کہ ایک اور انیس بیس میں کن لوگوں کو ملتا ہے پڑھیں گے دیکھو انیس میں لکھا یا جدی تم میری آگیا مانو ہوں کہ تم آگیا کاری ہو کر میری مانو تو کہ اس دیش کے اتم اتم پدارتوں کو کھاؤ گے اس کا مطلب کہ پرمشور کا واحدہ ہے کہ میں بیسٹ سے بیسٹ چیز دینا جانتا ہوں میں وہ پرمشور ہوں جو بیسٹ سے بیسٹ چیز دینا جانتا ہوں میرا پرمشور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بیسٹ چیز نہ دے وہ پرمشور عدبوت کام کر رہا ہے وہ آپ کو بیسٹ چیز دینا چاہتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اپنے آپ کو خود بیسٹ بنانا چاہتے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بیسٹ کروں گا بیسٹ مکان بناؤں گا سب سے زیادہ میں بیسٹ بیلڈنگ بناؤں گا میں بیسٹ چیز کھڑی کروں گا لیکن پرمیشور کا آتما کہا ہے بیسٹ چیز ایسے نہیں بنتی بیسٹ چیزیں کریں کہ پرمیشور کے پیچھے چلنے سے بنتی ہیں آج بہت سارے لوگ نہیں جانتے اس باتوں کو لیکن یہاں پر اسرائیلی جانتے تھے ان کے جیون میں کیا ہوا جب وہ چالیس سال جنگل میں چل رہے تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن ایک ہی کپڑے میں وہ جا رہے تھے وہاں پر بائیبل بولتی ہے کہ نہ تو چالیس سال میں ان کا کپڑا میلا ہوا نہ ان کا کپڑا گندہ ہوا نہ ان کا کپڑا فٹا میں کہہ رہا ہوں کہ آج پرمیشور آپ کو ایسی بیسٹ آسیز دینا چاہتا ہے برکت ہے کہ نہیں سابون کا خرچہ ہی نہیں ہے لیکن یہاں پر کمیج نوی اور ایک دن پہن لو بھائی صاحب اور دوسری دن گندی ہو جاتی ہے میں ایک بار سنگاپور میں گیا تین دن میں نے دیکھا یار کالر بلکل مہلا بھی نہیں ہوا اور ایدھر بھی نہیں ہوا میں کہہ رہا ہوں کہ سنگاپور تو آپ کے بہت نزدیک ہے جا کر دیکھو پچیس ازار پر میں پہنچ جاتا ہے بندہ وہاں پر جا کر دیکھو ایک بار گھوم کر آؤ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر کہہ رہے کہ ایسی جگہ ہے ایسی پلیس ہے کہ پرمیشور دیکھتا ہے کہ مٹی نہیں ہے وہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی لیکن اسرائیلی جنگل میں تھے مٹی تفان میں تھے آندھی میں تھے لیکن پرمیشور نے بیسٹ آسیز دیا کپڑا ان کا میلہ نہیں ہوا اور ان کے کپڑے فٹے نہیں اور ان کی چپلیں گھسی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پویتر آتما بڑھاتا چلا گیا اگر چالیس سال کا لڑکا ہے تو جب وہ چالیس سال کا بہت تو اس کا سائز بھی آٹومیٹک بڑھ گیا ہوگا اور اسی سمیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا کپڑا بھی بڑھ رہا تھا مہران ہو رہا تھا اس وچن کو دیکھ کر کہ وہ ایک کپڑا اس کا بڑھ رہا تھا اور اس کی چپلیں بھی بڑھ رہی تھی اس کا سائز بھی بڑھ رہا تھا اس کا مطلب کہ پرمیشور بڑھانے والا پرمیشور ہے گھٹانے والا پرمیشور نہیں ہے اگر آپ پرمیشور کے پیچھے ایمانداری سے چلتے ہو تو آج رات پرمیشور آپ کو فل جرور دے کر رہے گا ایشو مسیح ناصری کے نام میں اگر آپ تک فل نہیں ملا دوستو آج رات آپ کو فل ملنے والا ہے ایشو مسیح ناصری کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میں کہا رہا ہوں سات دن میں آپ فل کو دیکھنے والے اور سیو کرو ایشو مسیح کے نام میں یہاں پر بہنس سارے لوگ بھاگتے ہیں فل کے لیے لیکن یہاں بائبل میں ہم دیکھتے ایک جگہ نامی نام کی عورت تھی اور اسی سمیں لکھا کہ وہ کرے کہ وہ اپنے اسرائیل دیش کو چھوڑ کر بہتلیم کو چھوڑ کر یروشلیم کو چھوڑ کر وہ کہاں بھاگ رہی تھی کرے کہ وہ کرمواب دیش میں بھاگ رہی تھی اور کس لیے کری کہ میں اپنے بچوں کو بیسٹ بناوں گی بیسٹ بڑھائی دوں گی بیسٹ مناؤں گی میرا پتی بیسٹ بزنس کرے گا میں اسی سمیں اس دیش میں جاؤں گی جہاں پر کرے کہ آسیش ہو کیونکہ اکال پڑ گیا تھا وہاں پر اور اسی سمیں وہ دوڑ کر بیسٹ بنانے کے لیے بچوں کو بیسٹ چیز کرنے کے لیے وہاں پر گئے میں بھی سن رہا ہوں کہ سمچاروں میں کہ ایک ویکتی تھا انڈیا کا اور اسی سمیں وہ اسرائیل میں گیا اور یود ہو گیا اور وہاں پر مر گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسرائیل دھرتی مطلب پرمیشور کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا کریکٹر صاف نہ رکھیں اور آپ پربو میں بنے نہ رہیں اور موت آپ کے پیچھے نہیں آئے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں پرابلمز آپ کے پیچھے نہیں آئیں گی لیکن جہاں میں کروں کسی بھی دیش میں آپ رہو چاہے اکال میں ہو چاہے آپ کسی دھرم میں کسی جات میں ہو لیکن میں کروں اگر آپ کا کریکٹر صحیح نہیں ہے تو میں کروں کہ پرابلمز وہاں بھی آ جائیں گی لیکن اگر آپ یہ شمسی کا نام لینے کے بعد اگر آپ کا کریکٹر صحیح ہے میں کروں کہ پویتراتمہ آج رات آپ کو 52 دیز میں میں کروں کہ آپ کا کھویا واپس دلانے والا اشو مسی ناصری کے نام میں میں کروں کہ یہاں پر اس نے صاف کہہ دیا کہہ رہا کہ میں بیس سے بیس چیز بیس سے بیس فل دیش کے کہہ رہا اتم اتم پدارتوں کو کھاؤ گے اس کا مطلب پرمیشور آپ کو سب سے بیس چیز دینا چاہتا ہے لیکن آج بہت سارے لوگ کہہ رہا اپنے بچوں کے کمانے کے لیے کہہ رہا کہ باہر دوڑے فرتے ہیں فوراں میں جاتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں لیکن وہاں پر کہہ رہا کہ اس عورت نے کیا کیا ناؤمی جب بڑے بشواز کے ساتھ وہاں پر گئی بیسٹ کام کرنے کے لیے بیسٹ بنانے کے لیے بچوں کو اور بیسٹ بیزنس کو کرنے کے لیے گئی کہ میں اپنے بیزنس کو بیسٹ بناوں گی بھار سے پیسہ بھیجوں گی اور اپنے دیش میں اپنے پریوار کی مدد کروں گی اور اسی سمیں کیا ہو گیا جیسے ہی اس نے اس دیش میں پیار رکھا اور اسی سمیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر بائیبل بتا رہی ہے کہ اس کا پتی مر گیا اس کے دونوں بچے مر گئے اور اس کی دونوں بہویں بھی دوا ہوگی اس کا مطلب کہہ رہا کہ کیوں کارن کیا تھا کارن یہ تھا کہ اس نے پرمیشور کی آگیاوں کو نہیں منا یہاں پر بائبل بولتی ہے یدی تم میری آگیاوں کو مانو تو کہہ رہا کہ تم دیش کے اتم اتم پدارتوں کو کھاؤ گے اگر آپ کے دیش میں اقال بھی پڑ گیا اگر آپ کے دیش میں سمسیائیں بھی آگئی میں کہہ رہا ہوں کہ آج رات پرمیشور آپ کی آپ کے اوپر اسی دیش میں میں کہہ رہا ہوں کہ بیسٹ سے بیسٹ بنانے والا ایشو مسیح کے نام میں اسرائیلیوں سے سیکھتے ہوں مسیح لوگ کہہ رہا کہ اقال کے دنوں میں جب بھاگ جاتے ہیں گریبی میں کرجے میں وائرس میں ہر پرابلمز میں آرثیق تنگی میں جب ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں تو پرمیشور کا من اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہہ رہا یہ میرے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے کہہ رہا ہے کہ صرف میں کہہ رہا ہوں کہ بھروسہ ہوتا کیا ہے آپ کو سیکھنا ہے سیجھ کو بھروسہ صرف یہ ہے کہ آپ اسی سمیے میں بے شک چاہے دو کھا رہا ہو لیکن پرستیتی آ رہی ہو آپ بے شک جا ڈاؤن ہو رہے ہو لیکن اسی سمیے میں آپ کہنے لوگوں کہ پرمیشور میں خوش ہوں مجھے پتا ہے پرمیشور جانتا ہے اندر سے آپ خوش نہیں ہیں آپ کی پتنی بولتی ہے میں آپ کے ساتھ رہ کے خوش ہوں پوچھو آپ اس پہ ہاتھ رکھو آپ ہاتھ رکھو کوئی پتنی دنیا میں خوش نہیں ہے اپنے پتی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر سے اس کے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ نہیں نہیں میرا پتی کبھی کبھی ایسا ہے بہت ساری عورتیں خوش ہیں لیکن وہ اوپر سے بولتی ہیں ہاں میرا پتی بہت اچھا ہے بہت خوش ہے میرا پتی مجھے بہت خوش رکھتا ہے لیکن ہر عورت سے پوچھ لو اس کی شکایت یہی ہے کہ میرا پتی مجھے پیار نہیں کرتا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات کے کارن وہ خوش نہیں ہے لیکن یہاں پر پرمیشور کا آتما کہتا ہے پتنیوں سے چکھو اس لیے وہ دولوں کو پیار کرتا ہے دولوں کو پیار نہیں کرتا دولہ تو وہ خود ہے اس لیے وہ بول رہا ہے کہتا ہے میری آگیا تو یہ مانتی ہے اس لیے کہتا ہے کہ مریم کہتا ہے وہاں سے وشواس سے اس کو وشواس تھا اور وہ قبر پر پہنچی لیکن چیلے وہیں پر نراش ہو کر لوٹ گئے تھے کہ شاید اب نہیں کچھ ہوگا لیکن پرمیشور کے آتما کی آواز کو اس مریم نے سنا کہ اس نے آگیا کو مانا کہ پرمیشور نے کہا تھا کہ تُو قبر پر آنا تیسرے دن میں تجھے جیویت ملوں گا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ ہر سنڈے ہر ویروار کہہ رہا کہ آگیا کو مانتے ہیں بائبل کو پڑھتے پراتھنا کرتے ہیں اگر آپ بشماس میں بیٹھے ہیں کہ نہیں پرمیشور میں خوش ہوں میں کہہ رہا یہی مسیحت ہے اگر آپ کہہ رہا کہ دکھی ہونے کے بعد بھی پریشانیوں میں ہونے جانے کے بعد بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پرمیشور میں خوش ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور دیکھ رہا آپ کو جیسے پتنیاں بولتی ہیں تو پتی اگر کسی کے سامنے اگر کہہ دے کہ میں خوش ہوں تو اسی ہی سمیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے جیون کی گوائیوں کیوں دیتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ آشیشی تو جائیں آپ بیس سے بیسٹ آشیش پائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری وائیف ابھی اسی سمیں اپنے جنم دن پر میرے سے ایک سوننے کا ہار مانگ رہی تھی اور میں اسی سمیں در گیا اندر سے میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں تجھے نہیں دے سکتا سوننے کا ہار میں نے کہا اتنا نہیں دے سکتا تو میں اسی سمیں اور اسی سمیں میری پتنی یہاں پر بیٹھی تھی اور اسی سمیں تو وہ کسی کو گواہی سونا رہی تھی ایک دونوں کتنے خوش ہیں مینے کا گندا سے میں سوچ رہا تھا کہ اس کو ہار نہیں ملا کیا آپ کا یہ نا خوش ہو لیکن اس کی وردنگ تھی کہ میں خوش ہوں تو پرمیشور ایسے لوگوں کو پیار کرتا ہے کہ اگر میں نے نہیں بھی دیا تو بھی خوش ہے تو اگر آپ کے باپ نے اگر نہیں دیا تو اگر آپ خوش ہو اگر آپ کے بچے نے آپ کو کچھ نہیں دیا آپ پھر بھی خوش ہو لیکن اگر آپ آپ کو نہیں ملتا تو آپ کے فیش سے پتا لگ جاتا ہے بھائی صاحب نمبو کی طرح مو ہو جاتا ہے آپ کا بہت سارے لوگوں کا نمبو کی طرح مو ہو جاتا ہے اور وہ لوگ نراش ہو جاتے ہیں اور اسی سمیں وہ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں پتہ نہیں پرمیشور مجھے دے گا کی نہیں دے گا لیکن پویتراتما آدھنات ایسے لوگوں کی یاسیش کو کھولنا چاہتا ہے جو کہہ رہا ہے کہ پرمیشور میں خوش ہوں میں خوش ہوں میں خوش ہوں تو پویتراتما کہہ رہا ہے یہ مسیحت یہ میراجیا کاریچ اللہ پویتراتما ایسے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں جنگل میں چلے جاؤ وہاں بھی میں کہہ رہا ہوں آپ کے لئے بیڈ کا انتظام کرے گا میں کہہ رہا ہوں آپ جنگل میں چلے جاؤ آپ ندی میں چلے جاؤ پاڑ پر چڑھ جاؤ آگ میں چلے جاؤ کہیں چلے جاؤ وہاں بھی ایک کگہ بھیج کر آپ کے لئے بیڈ کا انتظام کرے گا میں کہہ رہا ہوں نالے میں تھا ایلیا اور وہاں پر بھی اکال کے دنوں میں اس نے اس کو بریڈ کھلایا اگر آج آپ کی پرستیتیاں کچھ بھی نہ ہو لیکن پرمیشور کا آتما کہہ رہا ہے کہ میں سب چینج کرنے والا پرمیشور ہوں ہی شمسی کے نام میں کیا تم میری آگیا کو ماننے والے ہو بچے ہو کہہ رہا کہ اگر آج آپ آگیا مانتے ہیں تو پویٹر آتما ایک بیسٹ آسیز تو آج رات آپ کو دینے والا ہی شمسی ناصری کے نام میں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک عورت مجھے بتا رہی تھی کہہ رہی تھی پاپا کہ میں بڑے ٹائم سے کہہ رہی کہ میرا بچہ بڑی محنت کر رہا ہے کبھی آئی ایس میں کبھی میری لڑکی آئی لیٹس میں لیکن ایک نمبر سے رہ جاتے ہیں کوئی نو کوئی پرابلم سے ہم رہ جاتے ہیں ایک نمبر سے ہم کمپٹیشن ہار جاتے ہیں اس کا مطلب پویٹر آتما آج آپ کو بتا رہا ہے کہ بے شک آپ نے کمپٹیشن میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے محنت کی ہو لیکن فل نہ ملاو تو پویٹر آتما کہہ رہا ہے کہ تیس گنا نہیں آج میں سو گنا دوں گا آج آپ کو اگر ایک نمبر کی تلا disobedас ہے لیکن پرمیشور آپ سے بادہ کر رہا ہے کہہ میں ایک نمبر نہیں دیتا کہہ تیس گنا نہیں ساٹھ گنا نہیں سو گنا بچن بولتا ہے میں تیس گنا نہیں ساٹھ گنا نہیں سو گنا دوں گا اگر آپ سو گنا پانا چاہتے ہیں تو پرمیشور کے بچنوں میں آپ بنے رہا ہم دیکھتے ہیں اتھپتی کے چھے کے کہ وہاں پر ہم میں دو کو دیکھ رہا تھا تو پرمیشور نے اس کو ایک آگیا دی یہاں پر دیکھو نوامی نے اپنی محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیسٹ بنانے کے لیے کرے ودیش میں چلی گئی اور وہاں پر فلک آیا کہ اس کا پتی مر گیا دونوں بچے مر گئے پت عورت ودوا ہوگی اور اس کی بہویں ودوا ہوگی لیکن پرمیشور کا آتما ان لوگوں کو پیار کرتا ہے جو اس کے کہے میں چلتے ہیں لیکن یہاں پر جب ہم میساق کے جیون میں دیکھتے کہ یہاں پر بھی اکال پڑھاوا تھا اور یہ بھی بھاگ رہا تھا مشر کے اندر لیکن اسی سمیں اتپتیس ہبیس کے دو میں وہاں پر کلیر لکھا کہ جب یہ بھاگ رہا تھا تو پرمیشور کی آواز اس کے کانوں میں آئی یہاں پڑھیں گے وہاں یہوہ نے درشن دے کر کہا مشر میں مت جا جو دیش میں تجھے بتاؤں جو دیش میں تجھے بتاؤں اسی میں رہے اسی میں رہے اس کا مطلب کہ پرمیشور نے کہا لوگ ڈاؤن ہو جائے آرکھٹک تنگی ہو جائے گھٹی ہو جائے پرابلمس آ جائے اکال آ جائے یہی رہے کہا تیرے گھر کے تجھے چھوڑ دے تیرے ماں باپ تیرے پریوار کے لوگ چھوڑ دے یہی رہے لیکن آج بہت سارے لوگ ارے یہاں پر کام نہیں چل رہا کس تنی اتر رہی میں نہ باہر چلے جاؤں لوگوں کا میں ویو لیتا ہوں کئی بار تو میں اسی سمیں ان کو دیکھ کر جان کر بولتا ہوں میں نے کہا آپ تو میں نے کہا نئی نوکری لگ رہی تو باہر چلے جاؤ تو وہ فٹ سے بولتے ہیں کہے ہاں ہاں کہے باہر چلے جائے نا تو ہمارے گھر کا پورا ہی کرجہ اتر جائے گا اچھا باہر ہی مطلب تمہارے لیے بیٹھا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ میں تمہیں دوں گا مطلب کہ یہاں پر پرمیشور نے کہا میشور میں مجھا فوراں میں مجھا میں آج ایسے ہو سکتا ہے آج ایسے لوگوں سے بات کر رہا ہوں پرمیشور کہ جو لوگ بڑی تیاری کر رہے ہوں اور دو سال سے بھار جانے کی اور انہوں نہ جا پائیں اور اندراج ہو گئے ہوں لیکن پرمیشور نے منع نہیں کیا دوستوں آپ جاؤ گے لیکن پرمیشور کا آتما کرہ کہ کچھ سیکھ کر جاؤ جب آپ آگیا کاری ہو جاؤ گے تو بائیبل بولتی ہے کہ تم پرتھوی کے چھوڑ تک میرے گوا ہو جاؤ گے پورے ورڈ میں بھیجوں گا پورے ورڈ میں آپ ایک دیش کی بات کر رہے ہو لیکن پرمیشور سو گناہ آپ کو سو دیشوں کی بات کر رہا ہے میں آپ کے سامنے اس بات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پویٹراتما آپ کو آج آسیشت کرنا چاہتا ہے کہہ رہا کہ بیسٹ آسیش بیسٹ سے بیسٹ آسیشت دینا چاہتا ہے بیسٹ سے بیسٹ نوکری بیسٹ سے بیسٹ لڑکی بیسٹ سے بیسٹ لڑکا دینا چاہتا ہے آپ ڈھونڈ رہے ہیں بیسٹ سے بیسٹ رشتہ آئے گا آج رات کے بعد اشو مسیح کے نام میں لیکن آپ جب آپ کا فیصلہ ہوگا کہ پرمیشور میں آگیا کاری بچہ بنوں گا آپ سیکھتے ہیں کہ یہاں پر پرمیشور نے ایسے لوگوں کو پیار کیا ایسے لوگوں کو آسیش دیا کہ عساق نے فٹ سے مان لیا اور جب ہم ایسے دیش میں جوتا بویا اور اسی برس میں ایک ہو لکھا کرائے ایساق نے پھر اسی دیش میں جوتا بویا اسی دیش میں آگیاں باننے کے بعد اور وہاں پر لکھا سکرین پر دکھا اور اسی سمیں وہاں پر کلیر لکھا کرائے کہ اسی دیش میں جب جوتا بویا تو سو گناہ فل پایا اس کا مطلب کہ پرمیشور آپ کو آگیاں باننے کے بعد سو گناہ دینے والا ہے آج ہو سکتا ہے کہ پرمیشور آج آپ سے بات کر رہا ہو پویتراتمہ کہا ہے کہ جب آپ آگیاں مانتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی جو بائی میں میں لکھا تو انپنے ماتا پیتا کا نرادر نہ کرنا تو آپ کو آدھر کرنا ہے میں کر رہا ہوں نرادر نہیں کرنا کہا ہے کہ ابھی چار نہیں کرنا کہا ہے پرمیشور کی آگیاں ہیں کہا ہے کہ دوسری شادی نہیں کرنا تو آپ بول رہے ہیں کہ پرمیشور میں نہیں کروں گا دوسرے کا گھر دیکھ کر لالچ نہ کرنا اس طریقہ دیکھ کر لالچ نہ کرنا پرمیشور کا آتما کہتا ہے جھوٹ نہ بولنا گالی نہ دینا شراب نہ پینا ایسی پیڑ پتھر میں بھگوان نہ بنا لینا آپ نیچے اوپر آپ کسی کو دنبت نہ کرنا پرمیشور کا آتما کہتا ہے کہ آپ کو جب آگیاوں کا پتا ہوگا نرگمن بی صدیائی کو جب آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر کلیر لکھا وہاں پر جو میری آگیاوں کا پالن نہیں کرتا اس کے ناتی پوتوں تک دنڈ آئے گا آج بہت سارے لوگ ان کے ناتی پوتوں تک دنڈ آ رہے ہیں لیکن جو میری آگیاوں کا پالن کرے گا ان ہجاروں پر ان لاکھوں پر ان کرونا پر اربوں پر بھی انگلیت لوگوں پر بھی میں دیا کرتا رہوں گا اپنی کرونا کرتا رہوں گا اس کا مطلب کہ پرمیشور آج رات آپ کو کرونا میں رکھنا چاہتا ہے اپنی بلیسنگ میں رکھنا چاہتا ہے آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے لیکن آج اس بلیسنگ کو لینے کے لیے بیسٹ آسیس لینے کے لیے بیسٹ باتوں کو ماننا پڑتا ہے پرمیشور کی باتوں کو ماننا پڑتا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پرمیشور ہاں میں ماننے کے لیے تیار ہوں میں کہاں رات عساق کی طرح آپ کے گھر میں بھی سو گنا آنے والا عشو مسیح کے نام میں میں کہاں نامین کے گھر میں سو گنا تھا لیکن زیرو ہو گیا کارن اور اس کے بعد جب وہ واپس آئی تو اسیس میں اپنے مو پر تھپڑ مار رہی تھی اور اسرائیل میں آ کر کہہ رہی تھی اپنے عشداروں کو کہ ہائے ہائے نامینہ کو میرا نام تو آج سے مارا پڑا ہے کیونکہ میں نے پرمیشور کا کرود اپنے اوپر دیکھ لیا پرمیشور نے مجھے مارا ہے کہہ رہی کہ مجھے پتا لگ گیا اس کو احساس ہو گیا تھا کہ میں نے پرمیشور کی باتوں کو نہیں ماننا اس لیے میں برباد ہو گئی ہوں اور آباد دیش میں گئی تھی لیکن برباد ہو کر آگئی اس دیش کا نام تھا آباد میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں آباد آباد تھا لیکن وہاں پر لیکن پیر رکھتے ہی وہ برباد ہوگی آج میں ہو سکتا ہے کہ آج آباد دیش میں آپ چلے جاؤ آباد کسی چیز فیکٹری میں چلے جاؤ آباد کم جو میں چلے جاؤ لیکن اگر آپ بات نہیں مانتے پرمیشور کی تو اس سمیں کہہ برباد ہوتا ہے بیقتی آج بہت سارے لوگ بہت ساری دنیا کے لوگ آج جگہ جگہ وائرس میں پریشان ہیں لیکن پرمیشور کا آتما اپنے لوگوں سے بتان چاہتا ہے کہ اگر آج وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ پویتر آتما کہ میں اس سمیں پرمیشور تری آگیاوں کو منوں گا تو پویتر آتما مجھ سے بات کر رہا ہے پرمیشور کا آتما کہہ رہا ہے کہ میں آج سے لوگوں کو پھر سے آباد کرنا شروع کروں گا ایشو مسیح کے نام میں میں پھر سے تمہارا گھر بساؤں گا کیونکہ یہاں بائبل میں آپ دیکھو وہ سارے لوگ بولتے ہیں پرمیشور گھر نہیں دیتا میں آپ کو وچن سے بتاؤں گا پرمیشور خود بولتا ہے کہ جاؤ گھر بناو اور بس جاؤ ان کے اندر شادیاں کرو پرمیشور کا آتما کہتا ہے کہ میں تمہیں بساؤں گا وہ کون کر رہا ہے پرمیشور آج سے نہیں دیتا اس نے کہہ دیا کہ رہا ہے بیسٹ سے بیسٹ آج سے دوں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنا ہے لیکن بیسٹ آج سے پانے کے لیے کچھ کام کرنے ہیں آپ کو بیسٹ آج سے پانے کے لیے دیکھو کیا کام کرنے پڑتے ہیں ہم بائبل کے اندر دیکھتے ہیں دانیل چھین کے تین میں کہ بیسٹ آج سے کس کو ملتی ہے اور کیس ملتی ہے کہہ best fruit کس کو ملے گا اس کا مطلب کہ آپ کو ملا ہے میں مان سکتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ایک گھر ہو سکتا ہے میں مان سکتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک کار ہو سکتی ہے میں مان سکتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک بچہ ہو سکتا ہے ایک پتنی ہو سکتی ہے میں مانتا ہوں لیکن میں نہیں مانتا پرمیشور کی آسیس نہیں ہے یہ پرمیشور کہہ رہا ہے کہ بڑھانے والا پرمیشور ہے ایک نہیں پتنی کو چھوڑ کر باقی سب کچھ آپ کے پاس دو دو ہو جائے گا میں کہا رہا ہوں آسیشی تو آپ ویکتیش و مسیح کے نام میں پرمشور بلیس کر رہا ہے پہتراتمہ بلیسنگ دے رہا ہے آپ کو پہتراتمہ چاہتا ہے کہا کہ دانیل کو پرمشور نے بلیس کیا فیمس کیا کہا جب ہم آگیاں کو مانتے ہیں کہا کیسے کہا بیسٹ آسیشیں کن لوگوں کو ملتی ہیں کہا جب آپ بیسٹ لکھ لو آپ تین سیکریٹ اس باتوں کو جانو کہا کہ نمبر ایک جب آپ بیسٹ ٹائم پر پریئر کرتے ہیں کہا کہ بیسٹ پریئر کرتے ہیں بیسٹ پریئر کہا کہ صبح پریئر دوپیر کو پریئر رات کو پریئر کہتا کہ آپ کریں مڈ نائٹ پریئر کہا کہ جب آپ یہ تین پریئر اپنی لائف میں کرتے ہیں اور عیشو مسیح نے یہی کہا یوشو کے چپٹر میں بھی یہی بتایا نرگمن میں بھی یہی بتایا کہا جب تم مجھے تین بار مو دکھائے گا تو میں کہا کہ تیری دیکھو کرا کہ بیسٹ کرا کہ پریئر اور کرا کہ بیسٹ کرا کہ آپ کا بائبل پڑھنا کرا کہ بیسٹ کام کرنا اس کا مطلب کہ کرا کہ جب آپ بیسٹ کام کرتے ہیں کہ پریئر کرتے ہیں تین ٹائم پریئر کرتے ہیں بائبل پڑھتے ہیں تو بیسٹ کام کرتے ہیں بیج بھوتے ہیں بیسٹ کام کرتے ہیں تو پرمیشور ان لوگوں کی بیسٹ ہی پرموشن کرتا ہے ہاں دیکھو اس کی بیسٹ پرموشن کیسی ہوئی دانیل کی بیشت آتما رہتی ہے یہاں پر لکھا اتم آتما اتم کا مطلب سب سے بیشت آتما رہتی ہے ہاں دیکھو یہاں پر کر رہا کہ اس کے اندر کر رہا کہ لوگوں نے دیکھ لیا کہتا ہے اس کے اندر بیشت آتما رہتی ہے اور بدھیمان ویقتی ہے جو یہ بولتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور اسی سمیں اس ویقتی نے کہا کہ ہم اس کو منتری بنائیں اور اس کو منتری منسٹر بنا دیا گیا دیش کے اندر انہوں نے آپ کو بتا رہا ہوں لیکن بیبل بولتی ہے کہ یہاں پر ایک جگہ پر لکھا کہ وہ تین دن میں تین بار پھر بھی پراتھنا کرتا رہا کہ اس نے دن میں تین تین بار پراتھنا کیا پرمیشور کرے کہ آج ایسے لوگوں کے اندر بیشت آتما جاتی ہے آپ کریں کہ میرے بچے کے اندر کریں کہ نوکری کے لیے بدھی آ جائے پرمیشور آپ پہلے کہو کہ پرمیشور اگر جو لوگ چاہتے ہیں کہ پرمیشور آپ کو نوکری دے آپ کو بدھیمان بنائیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بولنا ہے کہ پرمیشور کے بیسٹ آتما میرے اندر آئے جب آپ کے اندر بیسٹ آتما آئے گی آپ کا بچہ بدھیمان ہو جائے گا آپ کا بچہ ایک آفیسر بن جائے گا ایشو مسیح کے نام میں یہاں پر کرے کہ جو لوگ ایسے پراتھنا نہیں کرتے داؤد ہمیشہ میں یہ پراتھنا کرتا ہے دانیل ہمیشہ یہ پراتھنا کرتا ہے کہ پرمیشور تیرا بیسٹ آتما میرے اندر رہے یوشو نے کہا بیسٹ آتما اندر رہے میں نے ان تین ویکتیوں کو یہ بات بولتے دیکھا اور اسی سے میں دیکھو یوسف پردھان منتری بنا دانیل راجہ بنا اور اس کے بعد کرے کہ یہاں پر میں کروں دانیل منتری بنا منسٹر بنا اور داؤد راجہ بنا اس کا مطلب کہ پ اگر یہ باتیں آپ جبان سے نکال لو لکھ سکتے ہو اپنی ڈائری میں میں کہہ رہا ہوں کہ آج رات ایک بیسٹ آتما آپ کے اندر آئے گا اور ایک بیسٹ کام آپ کا آج رات کرانے والا عیشو مسیح ناشری کے نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے کہ ہاں پرمیشور ایک بیسٹ آتما میرے اندر آ چکا اور بیسٹ کام کرا کر جائے گا عیشو مسیح کے نام میں میں کہہ رہا ہوں جو بیسٹ کام آج تک نہیں ہوا چالیس سال میں آج پرمیشور کر رہا ہے کہ چار منٹ میں کراؤں گا عیشو پوکار کرتا دیکھو ڈینیل کا اپنی زندگی میں ایک چارٹ تھا ڈینیل کی پرموشن کیوں ہوگی کیونکہ ڈینیل کی پرموشن اس لیے ہوگی کیونکہ ڈینیل کے لوگ اس سے سڑتے تھے لیکن پوچھتے تھے کیسے پرموشن ہوگی نہیں جانتے کیونکہ ڈینیل نے اپنی زندگی میں ایک چارٹ بنایا تھا کہا کہ اس کا تین ٹائم کا ایک چارٹ تھا مجھے اتنی بجے پریر کرنا ہے اتنی بجے بائیبل پڑنا ہے مجھے اتنی بجے یہ کام کرنا ہے اتنی بجے کھانا اور اسے بجے سھنا ہے اگر آپ کا ایک چارٹ ہے لیکن آج کل کیا عورتیں دیائٹنگ ان کے گھر چلے جاؤ دیائٹنگ چارٹ ہے ان کے 80 کل وزن کیسے گھٹان ہے 120 کلو وزن کیسے گھٹان ہے ان کے گھر میں چارٹ لگایا ہے بھائی سا하ب موٹی موٹی عورتوں کے گھر میں چارٹ لگا ہے موٹے موٹے آدمیوں کے گھر میں چارٹ لگا ہے کہ مجھے بھائی صاحب ایسے اپنی اپنے کیسے گھٹانا ہے لیکن کسی کے گھر میں چارٹ لگا ہے کہ میرے کو کہہ رہے کہ اتنے بجھے پراتھنے کرنے ہیں اتنے بجھے اٹھنا ہے اتنے بجھے مجھے کھانا ہے پرمیشور کا آتما دانیل کے اندر یہ چارٹ دیکھتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بات یاد رکھی کہ پرمیشور مجھے بیسٹ منسٹر بننا ہے اپنے دنش کے اندر اور مجھے بیست کام کرنا ہے لوگوں کے لئے تو اس سمئے اس کو پویتراتما نے گائیڈ کیا تھا کہ بیٹے اگر تُو یہ کام کرے بیسٹ کام کرے تو اس نے کہا کہ پارمیشور بیسٹ کام کیا تو اس کو پویتراتما نے گائیڈ کیا اس سے باتیں کرتے تھے سوردود اور اس نے بیسٹ کام کیا کہ جب میں کرنے کے لیے تрь hiber ہوں بیسٹ آجیا ماننے تو وہ بیسٹ آجیا مانتا تھا کہ پارمیشور بھور کے سمیں اٹھنا بھور کے سمیں پراتھنا کرنا بائبل پڑھنا پراتھنا کرنا اور کہہ رہا کہ وشرام دن کو پویتر کر کے ماننا اس کو جو پرانے نیم کی جو آگیاں ہی تھی اس کو سکھائی گئے تو پویتر آتما کے آگیاں میں جو چلا تو پرمیشور نے کہا اب میں دانیل اور اب میں تجھے بیس سے بیسٹ فروٹ کھیلاؤں گا ایشو مسیح کے نام میں اور لوگ تجھے بیسٹ کہا کریں گے بیسٹ منسٹر کہا لوگ اس کو اور بھی اس کی پرموشن چاہتے تھے اس کا مطلب اس سے سیکھنے کے لیے آتے تھے کہ یہ تنا بودھی مان کیسے ہے اس کا مطلب کہ پویتر آتما آج آپ سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ آپ آپ کا پلانوں کے مجھے کچھ بننا ہے اور آپ بننا پا رہے ہوں لیکن اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں کچھ خریدنا چاہتے ہیں تو پرمیشور کو کہیں پرمیشور بیسٹ آتما دے مجھے بیسٹ آتما میرے اندر دے پویتر آتما کو بخارو پویتر آتما جب بیسٹ آتما آپ کے اندر آئے گا تو پرمیشور کام کرے گا اور یہاں پر کہا کہ بہت سارے لوگ نراج ہو جاتے ہیں بڑی جلدی سے لیکن ایک بار ایک بیقتی میرے پاس آیا اور وہ بولتا ہے کہ پاپا میں آج بڑا خوش ہوں میں نے کہا کیا خوش ہے کہا کہ پرمیشور نے مجھے پین کی نوکری دے دی ہے میں نے کہا اچھا میں اسی سے میں نے کتنا پڑھا لکھا میں نے کہا اچھا اتنا پڑھا اور یہ پین کی نوکری ملگی تو اسی سے میں کہا ہاں پین کی نوکری ملگی لیکن میں نے اندر سے سوچا میں نے کہا نہیں کہا میرا پرمیشور یہ آشیس نہیں دیتا میرا پرمیشور بیس سے بیسٹ آشیس دینے والا پرمیشور ہے میں اندر سے سوچ رہا تھا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ پرمیشور کی آگیاں کو مان لو کہ پویترہمات میں تیجھے آگیاں کو مانوں گا نرگمن 20 چیپٹر آپ اگر پورا پڑھ لو تو پویٹ راتما آپ کی زندگیوں میں آشیشوں کو دیتا چلا جائے گا دیتا چلا جائے گا دیتا چلا جائے گا دیتا چلا جائے گا بیس سے بیسٹ آشیش آپ کے گھر پر آئے گی مانگنے سے پہلے آئے گی وشواس کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں بیس سے بیسٹ آشیش آپ کے بچوں کو ملنے والی ایشو مسیح کے نام میں لیکن میں نے طریقہ بتا دیا کہ اپنے ڈائننگ اپنے ڈائٹنگ چارٹ کو نہیں اپنے پرمیشور کے سامنے اپنے دن کی دن چریا کا چارٹ بناو کہ مجھے بائیبل کب پڑنا ہے مجھے پراتھنا کب کرنا ہے مجھے یہ کام کب کرنا ہے بے شک آپ نوکری پہ ہو بزنس مین ہو اپنے اندر ایک عادر ڈال لو پرمیشور ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے دوسرا کہہ کہ آپ کو یہ بوڑنا ہے کہہ کہ پویتر آتما مجھے وہ آتما دے مجھے وہ آتما دے بیسٹ آتما دے جو مجھے بیسٹ بنائے بیسٹ کام کرائے میرے سے بیسٹ بیسٹ اسی سمیں پرمیشور ان لوگوں کو بڑھاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں اتپتی کے تین کے دو میں لیکن بیسٹ کس کو بنائے گا تیسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کن لوگوں کو بیسٹ بنائے گا میں نے بتایا کہ پہلے دانیل کے بارے میں اب ہواں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کن لیڈیز کو آدمیوں کے بارے میں بتایا آپ عورتوں کے بارے ہیں بتا رہا ہوں کہ کن عورتوں کو بیسٹ بناتا ہے پرمشور کیسے بناتا ہے بیسٹ کیوں بنوگے آپ بیسٹ کیونکہ پویتر آتما آپ سے پیار کرتا ہے کہ کن لوگوں کو جو پرمشور کے وطنوں کو مانتے اور سنتے ہیں لیکن وہ سارے لوگ کو یہ بولتے ہیں کہ ہوا گلت تھی ہوا نہیں آگیا توڑ دی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ہوا نہیں آگیا توڑ دی لیکن ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہوا سمجھدار بھی تھی اور پرمشور اس کو آسیز دیتا تھا پڑھیں گے ہم اتپتی کے تین کے دو میں دیکھو یہاں پر کہہ رہا کہ شیطان نے جب اس کو نیگٹیو کیا ہوا کو توسی سے ہوا نے اپنے موں سے کیا بات نکالی ہوا پوزیٹیو رہی کیونکہ جب وہ کہہ رہا تھا کہ شیطان بار بار کہہ رہا کہ ہوا تمہیں تو پرمشور نے ایک بھی فروٹ نہیں دیا تمہیں تو فروٹ کھانے کو نہیں دیا اور تمہارا کیا ہو گا آج لوگ تمہارے دماغ میں آتے ہیں بار 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 وچار آتے ہیں کہ ہم چر جاتے ہیں ہم بائبل پڑھتے ہیں اب تک تو پرمشور نے تمہیں نوکری نہیں دیا یہاں پر بھی شیطان ہوا کے دماغ میں ایسی بات کر رہا تھا کہ پہ دیکھ اب اتنے سال سے تم یہاں پر ہو پرمشور نے تمہیں کچھ نہیں دیا تم تو ننگے گھوم رہے ہو تمہارا تو یہ نہیں ہے تمہارا گھر نہیں تمہارا بار نہیں تم تو جڑے ہو تمہارے پر کچھ نہیں ہے ایسی ایسی باتیں اس کے دماغ میں آ رہی ہوں گی اور اسی سمیہ میں وہاں پر لیکن وہ کیا کہہ رہی ہے پوزیٹیو نہیں تھی اور اسی سمیہ بولتی ہے ہم اس کے دکھائے راستے پر چلتے ہیں کہری اس لیے وہ ہمیں فل دیتا ہے کہری کہ اس نے ہمیں فل دیئے ہیں کھانے کے لیے کہری باغ میں سارے فل ہمارے پاس ہے کھانے کے لیے اس کا مطلب کہ وہ پوزیٹی تھی لیکن یہاں کی عورتوں سے آج بات کر لے اگر شیطان ویچاروں میں آج پنوشیوں کے بارے میں بات کر لے تو پرمیشور نے تجھے کچھ نہیں دیا پہلے وہ ڈھنڈورہ پٹے گی اور اسی سمیہ گلی میں پٹے گی پھر وہ کہہ رہے کہ فیس بک پہ آ جائے گی ڈھنڈورہ پٹنے کے لیے پھر وہ چر چلی جائے گی مطلب کہ آج بہت سارے لوگ کہہ رہے کہ ڈھنڈورہ پٹتے پرتے ہیں اپنی بربادی کا خود ڈھنڈورہ پٹتے پرتے ہیں پرمیشور ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جو لوگ کہہ کہ اگر کبھی بھی تھوڑے میں بھی سنتوش نہیں رہتے تھوڑے میں بھی خوش نہیں رہتے تو پرمیشور ان کی زندگیوں میں کبھی سو گناہ نہیں دیتا لیکن یہاں پر عورت نے یہ کیا کہہ رہی تھی بیسٹ کن لوگوں کو دیتا ہے پرمیشور کہہ دو دکھوں کو جھیلنا جانتے ہیں پھر بھی آگیا کاری بنے رہتے ہیں جو سمسیاؤں میں تو رہتے ہیں لیکن آگیا کاری رہتے ہیں پرمیشور کا آتما کہہ رہا ہے ایک دن کہہ رہا ہے کہ وہ آگیا کاری بچوں کو سو گناہ دینے کے لیے سوارگ سے آئے گا ایشو مسیح کے نام میں وہ ایسے لوگوں کو پیار کرتا ہے اور آسیشت کرتا ہے یہاں پر خواہ بار بار کری تھی کہ نہیں نہیں پرمیشور نے ہمیں سب فل دیئے شیطان کہہ رہا تھا کہہ رہا ہے تمہیں پرمیشور نے کرے کیسے تمہیں اجاڑ کے رکھ رکھا یہاں پر ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ آج مسیح لوگوں سے بات کر رہا ہو آپ لوگوں سے بات کر رہا ہو اتنے ٹائم سے آپ چرچ میں جاتے ہو کیا بنا تمہارا لیکن آپ جب سامنے والے کو بولتے ہیں بھائی صاحب ہم خوش ہیں جو بھی ہے پویٹ رہا ہم نے ہمیں سب کچھ دیا ہے جب آپ سامنے والے کو بول دیتے ہو آپ کے موں کے انگی کار کو پرمیشور سنتا ہے اور اسی سمیں بولتا ہے کہہ رہا ہے یہ عورت ہے اس کو میں بیسٹ بناوں گا ایشو مسیح کے نام میں میں کہہ رہا ہوں آدم اور اوہا کو پرمیشور نے چھوڑا نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں پھر بھی ان کو بیسٹ بنایا میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد انگرکھے کپڑے بنائیں اور ان کا گھر بھی بنایا سب کچھ پرمیشور نے ان کو پروائیڈ کرایا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ننگا ہو گیا ہوں اگر آج آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کرچدار ہو گیا ہوں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں پویتر آتما کہہ رہا ہے اگر تم اپنے موں کا انگیکار صحیح رکھتے ہو آپ دکھ میں بھی سمسیہ بھی یہ بولتے ہو پرمیشور کہ مجھے بیسٹ آتما دے اور میں خوش ہوں تیرا بیسٹ آتما میرے اندر ہے میرے پاس گھر ہے نہیں ہے لیکن پرمیشور تیرے میرے اندر بیسٹ آتما ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جلدی میں کہہ رہا ہوں جھوپڑی سے بنگلے میں جانے والے شمسیح ناصری کا نام میں پرکاشیت واقعہ دو کے ساتھ کو دیکھتے ہیں ہم وہاں پر دیکھو کیا لکھا اس نے وعدہ کیا آپ سے کہہ رہا کہ اگر آپ آپ کو چھوڑ دو میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آپ کو چھوڑ دو تو پویتر آتما کہہ رہا ہے تمہیں آشیز دینے کے لیے تیار ہے ہاں ہاں پڑھیں گے جس کے کان ہو وہ سن لے آتما کلیسیہوں سے یہ کیا کہتا ہے آتما کلیسیہ سے پھر دیکھو ابھی کون تھا بیسٹ آتما اس کا مطلب کہ آپ پویتر آتما کو پکارتے نہیں اس لیے بیسٹ ملتا نہیں ہے جب آپ پرمیشو مسیح کو پکارتے ہو دیکھو پرمیشو مسیح شریر میں تھا آپ پرمیشو مسیح کو پکار سکتے ہو لیکن آپ پویتر آتما جب یشو مسیح جا رہا تھا سوارگ میں تو اس نے کہا کہ تم اب سے آتما تمہاری سائتہ کرے گا پویتر آتما وہ تمہارا سائک ہوگا اس لیے آپ کو اب سے پویتر آتما کو پکارنا ہے اپنی آتما کے لیے کیونکہ تمہاری آتما جب بے چین ہوتی ہے تب ہی تمہارا شریر آلس ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے نیراشہ میں چلا جاتا ہے تم ایسے ہاتھ اٹھا کے بولا کرو کہ پویتر آتما جی میری آتما میں آئیے اور میری آتما کو بیسٹ آتما بنائیے اور اس سے میں بیسٹ آتما میرے اندر آئے اور پویتر آتما میری سائتہ کر میں کہہ رہا ہوں پرمیشور کام کرے گا تو یہاں پر وچن بھی کر رہا ہے کہتا کہ ہاں ہاں پڑھیں گے جو جائے پائے جو جائے پائے میں اس جیون کے پیڑ میں سے جو پرمیشور کے سر لوک میں ہے پانی کو دوں گا ہاں دیکھو یہاں پر پرمیشور نے کلیر کر دیا کہہ رہا کہ آپ پہلے دیکھ رہے تھے کہ یہ چھایا کے کے بیس میں کہا کہ میں تمہیں بیسٹ سے بیسٹ فروٹ دوں گا لیکن کن لوگوں کو دوں گا جو آتما میں جائے پائے گا جو اپنے وشواس میں جائے پائے گا جائے کس پر جائے پانا ہے آپ کو کہ نہیں نہیں آج میں شراب نہیں پینی میرے کو پینی نہیں بھائی صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ جب اگر آپ یہ فینسلہ دلو کہ مجھے شراب پینی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دس دن میں ایک بیسٹ آتما آپ کا بیسٹ کام کرا کر جائے گا ایشو مسین آسری کے نام میں اگر آپ کہوں کہ نہیں یار مجھے اس لڑکی کو گرل فرینڈ کو میں نے آپ چھوڑی دینے میں نے ایک بیسٹ کام کرنا ہی کرنا ہے کہ میں نے آپ اس لڑکی کو آپ آفر نہیں کرنا میں نے اس عورت کے ساتھ اب نہیں رہنا مطلب جو آپ کی فرینڈ ہو میں کہہ رہا ہوں بیابی چارن بیابی چارن نہیں کرنا آپ کو نہیں کرنا مجھے اس پتی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی گیر مرد کے ساتھ شادی کر لی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دوسرے کے ساتھ شادی کر لی ہے تیسرے کے ساتھ شادی کر لی ہے چوتھے کے ساتھ شادی کر لی ہے پرمیشور ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا پویٹ راتما کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ اگر کوئی ویابی چار میں پکڑا جائے تو آپ چھوڑ سکتے ہو اس پتی کو لیکن اگر آپ کہہ رہے ہو کہ وہ شرابی ہے وہ کبابی ہے وہ گلت ہے وہ گنڈا ہے وہ بدماز ہے اس کو چھوڑ دے ہو تو پرمیشور نرادر دیکھتا ہے کہ میری باتوں کا نرادر کر رہے ہیں لوگ اس لیے وہ لوگ مارے مارے بھٹکتے ہیں اور پھرتے ہیں جنگل میں چالیس سال پھرے لیکن وہ صرف گیارہ کلومیٹر کا سفر تھا آج ہو سکتا ہے کہا ہے کہ آپ وہ سارے لوگ زندگیوں میں ایسے ڈھونڈ رہے ہیں کوئی نہ کوئی کمی آج انسان کے اندر ہے اس لیے پرمیشور کرا ہے کہا ہے جائے پاؤ جائے اس لیے تمہارا بھٹکنا بند کراؤں گا جائے پاؤں اپنے دماغ پر جائے پاؤں وہ سارے لوگ ییشو کے نام پر وشوانس کرنے میں بھی کہا ہے کہ جائے نہیں پارے میں کہا ہے نہیں نہیں چھوڑو پرے میں کہا رہا ہوں کہ آج آپ کو جائے پانا ہے پاپ پر جائے پانا ہے ییشو مسیح نے پاپ پر جائے پا لیا آج سے دو ہزار اکی سال پہلے لیکن اب وہ کہا رہا ہے کہ اب میں دیکھوں گا پاپ پر جائے کون پائے گا اگر نہیں جائے پائی جاری تو پرمیشور سے پراتھنا کرو اسی لیے تو کہا رہا ہے کہ بیسٹ آتما مانگو کہ پرمیشور مجھے بیسٹ آتما دے جو میری آتما کو سنبھالے میری آتما تو دو منٹ میں پاپ میں گر جاتی ہے میری آتما تو تھوڑا سا شراب دیکھتی ہے دھوپی نے لگ جاتا ہے من کرنے لگ جاتا ہے میری آتما تو جھوڑ بولنے کا من کرتا ہے گالی دینے کا من کرتا ہے تھوڑی سی باتیں مجھے گسا جاتا ہے پرمیشور کیا رہا ہے جائے پاؤ جب جائے کب پاؤگے جب بیسٹ آتما تمہارے اندر آئے گا جب آپ پویتر آتما میں پرمیشور مسیح کے نام میں بفتی سما لیتے ہیں اور اسی سمیں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بیسٹ آتما آپ کے اندر آتا ہے اور اسی سمیں جب آپ پراتھنا کر رہے ہیں تو بیسٹ آتما آپ کے اندر آتا ہے آج وہ بیسٹ آتما میں کروں آپ کو آپ سے بیسٹ کام کرانے لگے گا آپ کا بیسٹ کریکٹر ہو جائے گا بیسٹ سبھاو ہو جائے گا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا پتی بیکار ہے گندہ ہے لیکن آپ جب دوسرا آدمی شراب پی کر نالی میں پڑھا ہوتا ہے تو بولتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ نے لوگوں کی آپ چندہ کرتے ہو پرائیوں کی چندہ نہیں کرتے پرمیشور ہے کہ آج آپ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم جائے پاؤ اپنی آتما میں تو آج سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں وہ فل دینا سٹارٹ کروں گا عیشو مسید ناصری کے نام میں آپ کو جائے پانا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور جائے پانا سکھو بولو کہ آج سے پرمیشور کہ میں جائے پاؤں گا اپنے دماغ پر کونک میں تری گھر میں فل آنے لگے گا تری آتما میں فل آئے گا تری گھر میں فل آئے گا تری نوکری میں فل آئے گا میں کہہ رہا ہوں جوب میں کا فل گورنمنٹ جوب کا فل آج رات آئے گا عیشو مسید ناصری کے نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے پولوس اور سلاس کر رہا ہے دکھ میں تھے جیل میں تھے لیکن اس سمعہ شیطان بول رہا تھا کہ رہا تھا ارے میرے پیچھے کہا کہ میرے پیچھے چلو میرے پیچھے لیکن وہاں پر مائنڈ کہہ رہا ہوگا ان کا لیکن وہ سی سمیں یشو مسیح کے پیچھے چل رہے تھے دکھ میں بھی جیل میں بھی پرستیتیاں کتنی بھی خراب ہوں جب ہم فیصلہ لیتے ہیں کہ پرمیشور چاہے کچھ بھی ہو لیکن ہم تیرے پیچھے چلیں گے تو پرمیشور کا آتما پسند کرتا ان باتوں کو اور سی سمیں شیطان ان کے بیچاروں میں ڈال رہا تھا کیا ہوا آپ راتھنا کرنے کا کیا ہوا سو سمچھا سنانے کا کیا ہوا اتنا کام کرنے کا پولوس سلاس کہاں پر ہو تم امریکہ میں کہا جیل میں ہو اور جیسے پولوس سلاس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹے کہہ رہے کہ سن کہہ رہے دشمن کہہ رہے کہ آج ہی یشو مسیح چاہ بھی بھیجنے والا اس ورق سے اور جیسے میں کیا ہوا اور وہ تعلیٰ ٹوٹ گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں کوئی آ کر آپ کا پڑوسی آپ کا عشدار آپ کے جن آپ کو آ کر نیچہ دکھا رہے ہوں نراش کر رہے ہوں اور آپ کے دماغ میں کہہ رہے ہوں کہ یا کیا ہوا تیر آپ تک لیکن اس کو بولو ایک دن کہہ رہا ہے کہ سن چابی آنے والی ہے ایشو مسیح ناصری کے نام میں جو چابی آئے گی بندن ٹھوٹ جائے گا ایشو مسیح کے نام میں اور اس نے جب کرا اپنے دکھ میں اپنی پرستیتیوں میں یہ بانتیں شیطان کو گئی میں کہہ رہا ہوں کہ اسی سمیں وہ باہر آئے آج میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نراشہ میں ہوتے ہیں جب آپ گھٹی پرشانیوں میں ہوتے ہیں اور جب آپ بول رہے ہوتے ہیں کہ پرمیشور کہ میں اسی سمیں اسی سمیں شیطان کو اپنے وچاروں کو آپ ایشو مسیح کے نام سے میرے اندر سے اور میرے وچاروں سے بھاگ اسی سمیں اور میں پرمیشور کا داس ہوں میں پرمیشور کا بچہ ہوں پرمیشور میرے لئے سب کچھ پروائیڈ کرائے گا اس سال کے اندر عشو مسیح کے نام میں اور اسی سمیں یہی ہے جیپ آنا جب آپ جیپ آتے ہیں تو اسی سمیں ایک ویچار بھاگ جاتا ہے لیکن دوسرا ویچار پھر آتا ہے پھر اس کو ڈانٹتے ہیں لیکن وہ دو ویچار دوبارہ نہیں آئیں گے یاد رکھنا یہی ہے جیپ آنا اس لیے کرے کہ چڑیہ آتی اور جاتی ہے لیکن اگر چڑیہ آ رہی اور جاری ہے یہ پاپ نہیں ہے میں کہا رہا ہوں کہ اگر چڑیہ نے رک گئی ہے اور اس نے بیٹ کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ گھوصلہ بنا رہی ہے تو یہ پاپ ہے میں کہا رہا ہوں کہ اس کا مطلب کوئی مشکل بات ہے میں کہا رہا ہوں ویچار جب آپ کے دماغ میں ٹھہر جاتی ہے تب پاپ کلایا جاتا ہے لیکن اگر ویچار آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی بات نہیں لیکن آپ پاپی نہیں ہیں لیکن اگر ویچار آپ نے بسا لی ہے اور آپ گھنٹوں گھنٹوں اور سارا دن اس میں بسے ہوئے ہیں اس لئے ایشو مسیح بولتا ہے سورج ڈھلنے سے پہلے اپنے وچاروں کو چینج کر دے اپنے سباب کو اپنے کریکٹر کو چینج کر دے اپنے گصے کو چینج کر دے دوسروں کو شما کر دے جس کے ساتھ تو کرو دیتا ہے آج پرمیشور کاتمہ کر رہا ہے یہی ہے جی پانا جب آپ آگیاں مانتے ہیں تو پرمیشور کہتا ہے کہ تم میرے دیش میں سے کسی بھی دیش میں سے جہاں بھی تمہیں رکھتے ہو وہیں پر میں کہا ہے کہ وہ پیڑ لگاں گا جو کہا ہے کہ بائیویل کے اندر لکھا پرکاشیت واقعہ میں کہا ہے کہ سورج میں بلون ندی سے کہا ہے کہ ایک پودا نکلا اور وہ پیڑ بنا اور اس پر بارہ پرکار کے فل لگتے تھے اور وہ بارہ پرکار کے فل اس کا مطلب کہا ہے کہ بارہ پرکار کے فل آج تک ایک پیڑ پرنی لگے کہتا ہے لیکن بارہ مہینے بارہ فل کہتا ہے کہ ہر مہینے کہا ہے بارہ ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اور پرمشور کا وائدہ ہے اس وچن سے بولتا ہے کہا ہے کہ اگر میری آگیا مانو ہر ایک سال کے اندر بارہ مہینے ہیں بارہ مہینے کے اندر ایک بھی دن تمہاری نوکری کا پیسہ رکھنے نہیں دوں گا ایک بھی دن تمہاری دیاری مرنے نہیں دوں گا ایک بھی دن تمہارا کچھ بھی مرنے نہیں دوں گا تمہارا فل تمہاری گود میں آئے گا بارہ مینے بارہ پرکار کے فل کھایا کرو گے ایشو ملسی کے نام میں آج پرمیشور ایسے لوگوں کو آسیز دی رہا ہے لیکن آپ کا فیصلہ کیا ہے بھائی صاحب پرمیشور آپ کو کیوں دے لیکن آپ کا اگر فیصلہ ہے کہا ہے کہ پولوس اور سللاس کی طرح تیرے پیچھے چلوں گا ہوا کی طرح فیصلہ ہے تو پرمیشور کر رہا ہے میں چلوں گا کہا ہے کہ میں چلوں گا لیکن ہوا ٹھوکر کھا کر سکھی تو آپ کو بھی اگر ٹھوکر لگ گیا تو دونٹ ویری لیکن کی بیول بولتی ہے بھجن سہیتہ میں کہہ دھرمی جانا اگر سات بار گر بھی پڑے تو بھی اٹھ کھڑا ہوگا آپ کو نیراش نہیں ہونا آپ کو نہیں چنتہ میں جانا آپ کو پریشانیوں میں نہیں رہنا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں اکیلے پن میں تھا گریبی میرے ساتھ تھی اس سمیں میں اکیلہ رہتا تھا لیکن ان دنوں میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اکیلہ رہتا تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا لیکن پویتر آتما کا سامرت میرے پاس تھا اور میں ہمیشہ یہی بولتا تھا پرمیشور یہ دن ہے نکل جائے گا یہ سمسچ ہے نکل جائے گی میں کہہ رہا ہوں یہ دن چینج ہو جائیں گے یہ موسم چینج ہو جائے گا میں کہہ رہا ہوں کہ ہر پرستیتیاں چینج ہوتی ہیں اگر آپ کہہ رہا ہے تیار ہو چینج کرانے کے لیے اگر آج آپ تیار ہو کہ ہاں پرمیشور میں نے ٹھان لیا کہ میں تیرے پیچھے چلوں گا میں جب یہ بول رہا تھا پرمیشور میں تیرے پیچھے چلوں گا تو پرمیشور نے مجھے آسیز دیا میں کہہ رہا ہوں کہ داؤد کے بارے میں ہم پڑھتے بھجن سیتا 89 کے ہم 35 میں دیکھتے دیکھو وہاں پر کیا لکھا پرمیشور داؤد کے بارے میں پڑھتے ہیں ایک بار میں اپنی پویترتہ کی شفت کھا تکا ہوں میں داؤد کو کبھی دھوکھا نہ دوں گا یہاں پر کلیر لکھا کہہ رہا ہے کہ داؤد کو ارے کب کہہ رہا ہے کہ یہاں پر داؤد رو پڑا ہے داؤد کہہ رہا ہے کہ پرمیشور میں نے ویابیچار کیا میں عورت کے ساتھ پاپ میں گر گیا اور میں معافی مانگ رہا ہوں پچھا تاب کر رہا ہوں وہ داؤد سوچ رہا تھا کہ اس سمیں جب رو رہا تھا اور پریر کر رہا تھا پرمیشور میرے سے گلتی ہو گیا گلتی ہو گیا مجھے ماف کر دیں ماف کر دیں میں نے ہتیا بھی کروا دیا اس کے پتی کی مجھے ماف کر دیں اس سمیں وہ مافی مانگ رہا تھا لیکن اسی سمیں پرمیشور کا بچن اس کلام اس کا کیا بولتا ہے کہہ رہا کہ 35 کو پھر سے پڑھ کہہ رہا کہ میں اپنی پویترتائی کی شپت کھاتا ہوں کہہ رہا کہ میں داؤد کو کبھی دھوکھا نہیں دوں گا اور اسی سمیں رو پڑا ہے داؤد بول رہا ہے پرمیشور یہ دھوکھے والی بات تو مجھے کہنی چاہیے تھی ہو سکتا ہے کہ آج کسی پاپ میں کسی بیماری میں کسی سمسیا میں آپ گرے ہوئے ہوں اگر آج آپ کو لگ رہا ہوں کہ میں نے پرمیشور کو دھوکھا دے دیا اپنی پتنی کو دھوکھا دے دیا اپنے بھائیوں کو دھوکھا دے دیا لیکن یہاں پر پرمیشور کا آتما کہہ رہا تھا کہ اس سمیں میں داؤد سے باتیں کر رہا تھا اور داؤد یہ کہہ رہا تھا کہ پرمیشور کہ سچ میں میں نے تو تجھے دھوکھا دیا لیکن پرمیشور کا آتما کہہ رہا داؤد میں تجھے کہہ رہا ہوں میں تجھے پیار کرتا ہوں میں تجھے کبھی زندگی میں دھوکھا نہیں دوں گا ارے رو پڑا داؤد داؤد اس بات کو سن کر آج میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بیٹا وہ کہہ رہا ہے میرے آتما سے کہہ رہا ہے وہ میری آتما سے اندر سے ہو کر کر رہا ہے آپ لوگوں سے بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں میں نہیں بول رہا ہوں اس میں پویتر آتما آپ سے بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا میرا بیٹا ہے میری بیٹی سون اپنے دل کے دروازے کو کھول اور کریں مجھے بیتر آنے کے لیے انٹری دے پر ویش کرا مجھے کریں کہ میں آج تیرے بیتر آنا چاہتا ہوں میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں میں تمہارے بیتر بیٹھنا چاہتا ہوں میں تمہیں چھونا چاہتا ہوں میں تمہیں چنگا کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں ازاد کرنا چاہتا ہوں لیکن تو اپنے من کو تیار کر کریں میں تمہیں دھوکہ کبھی نہیں دوں گا ایک بار میرے لئے درواجہ کھول دے وہ کہا ہے ایک بار دروازہ کھول دے اے میری کبوتری اے میری نرمل اے میری بیٹی وہ کہہ رہا ہے یہ شمسی کہہ رہا ہے سرے سگیت میں بول رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ایک بار دروازہ کھول دے من کا اپنے دل کا دروازہ کھول دے میں ترے ساتھ بیتر بیٹھنا چاہتا ہوں کہا ہے میں دھوکھا نہیں دوں گا میں دھوکھا نہیں دوں گا میں دھوکھا نہیں دوں گا وہ بار بار کر رہا ہے اوپر وشواس کرکے دیکھ میرے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دیکھ دھوکھانی دوں گا دعوت دھوکھانی دوں گا میں تیرے بن شگوں میں راجائی پیدا کیا کروں گا راجائی پیدا کیا کروں گا یاد رکھنا اگر آج پرمشور کی آگیا کا پالن آپ کر رہے ہیں پانٹ mains deaths آپ سے بات کر رہا ہے اگر آج آپ کہیں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں کہیں سے بھی بیلان کرتے ہیں لیکن پانٹ امتاپ سے باتیں کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے اگر آج آپ بادہ کر رہے ہیں کہ پرمیشور میں تجھے دھوکھا نہیں دوں گا یاد رکھنا پرمیشور کی آواز آپ کے کانوں میں پڑے گی جیسے داؤد کے کانوں میں پڑی کہ میں تجھے دھوکھا نہیں دوں گا یاد رکھنا پرمیشور کہہ رہا ہے آپ سے کہہ رہا ہے کہ دھوکھا نہیں دوں گا کہہ رہا ہے اگر آج وائرس چل رہا ہے پرمیشور کہہ رہا ہے دھوکھا نہیں دوں گا لیکن پویتراتمہ نے مجھے کہا تیسرا وائرس پھر آئے گا لیکن ان لوگوں کے لیے کہا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے لیکن اگر آپ پرمیشور کا بچان مانتے ہیں پویتراتمہ کہا ہے تیسرا کہا ہے کہ تمہارے لیے نہیں آئے گا دھوکھا نہیں دوں گا یاد رکھنا تمہارے لیے نہیں آئے گا آپ نیوز سنیں گے بچوں پر ایفیکٹڈ ہوگا آنے والے سمیں میں کہا ہے کہ ہو سکتا ہے نیوز میں سنیں آپ کہ ایسے آئیں گے لیکن پرمیشور کا رہا ہے میں تمہارے بچوں کو دھوکھا نہیں دوں گا کسی پتنی کو دھوکھا نہیں دوں گا اگر آج میری آگیا کا مانتے ہیں پیچھا کرتے ہیں میرے بچان کا تو پرمیشور کا رہا ہے کریں ان باتوں کو یاد رکھنا لکھنے ہیں پرمیشور کا بچان بھجن سہی تائٹی نائن کا پینتیس کہ یاد رکھنا پرمیشور کا رہا ہے میں دھوکھا نہیں دوں گا جو میرے مو سے نکل گیا ہے اسے پورا کروں گا داؤد کو کہا جو میرے مو سے نکل گیا ہے پورا کروں گا یاد رکھنا جو پرمیشور کے مو سے نکل گیا ہے اسے پورا کرتا ہے وہ پرومیس ہے اس کا ایک بیسٹ آسیز تو آج آپ کے لیے کھولنے والا ہے چرچی شمسی ناصری کے نام میں بے شک آج آپ ڈپریشن میں ہو بے شک آج آپ سمسیہ میں ہو لیکن پرمیشور آج آپ کی زندگیوں میں وہ آسیز دینا چاہتا ہے لیکن آپ کو تیار ہونا ہے آپ کو تیاری کرنا ہے آپ کو کہنا ہے پرمشور کہ آج میری زندگی میں کام کر اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو پرمشور کہ میں آج سے پرانے سبھاو کو چین کرتا ہوں میں آج سے پرانے سبھاو کو اتار ڈالتا ہوں پرمشور اتار ڈالتا ہوں بولو کہ آج سے پاوی تراتمہ جی میں پرانے سبھاو کو اتار دوں گا بیسٹ کام کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ بیسٹ کام کرنے کے لیے آپ کو کرنا ہے بیسٹ کام کرنے کے لیے آپ کو پرانے کریکٹر کو اتار دینا ہے بیسٹ کام چاہتے ہیں کہ نہیں اپنی لائف میں تو آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ بیسٹ کام لینے کے لیے پرمیشور تھے بیسٹ نوکری بیسٹ جوب بیسٹ گھر بیسٹ عسیسیں پرمیشور دیتا ہے اس نے واحدہ کیا ہے بائیبل کے اندر آپ صبح اٹھ کر یہ بولتے ہی نہیں آپ بولا کرو پرمیشور آپ بولتے ہو پرمیشور تیرے وچن میں لکھے اس کو بولو پرمیشور تیرے تُو نے پرامیس کی ہے تُو نے پرامیس کی ہے کہ میں یہ آسیز تجھے دوں گا یا شایہ کے 1920 میں تُو نے پرامیس کی ہے پرامیسور تُو پرامیس آف گاڈ ہے اور تُو پرامیس کو پورا کرتا ہے جب آپ ایسے بولتے ہیں یا دکار ہے آپ کے پاس بولو آپ ایسے کر کے اور پرامیسور آپ کی پراتھناوں کو سنے گا چارچی شمسی ناصری کے نام میں آپ کو کہنا ہے کہ پرمیشور آج سے میں اپنے پرانے کریکٹر کو اتار دوں گا آج میں کہا ہوں بہت سارے لوگ نکلی چہرہ لگا کر گھوم رہے ہیں اپنے پرانے چال چلن کو چھوڑ دو اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ دو کہا ہے کہ جب آپ پرانی زندگی کو چھوڑتے ہیں پرمیشور کام کرتا ہے جب ایفیسیوں چار کے تئیس میں وہاں پر لکھا کہا ہے پہلے جو حاجرہ سے بچہ پیدا ہوا اس کا نام کچھ ہو رہے ہیں لیکن جو کہا ہے کہ وہاں عبرام سے پیدا ہوا اس کا نام عیساں کا ہے لیکن وہ اس کو کہا ہے اب تم سوتنتر ہو کہا ہے تم سوتنتر ہو گئے ہو اس کا مطلب تم سوتنتر کی سنتان ہو کہا ہے کہ جب آپ آپ کو چھوڑتے ہیں تو آپ سوتنتر کی سنتان ہیں آپ ڈپریشن سے باہر آتے ہیں بیماریوں سے باہر آتے ہیں جب آپ کہا ہے کہ میں نے یشو مسیح کا پیچھا کیوں کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سارے لوگ بولتے ہیں یشو مسیح میں کیوں آ گیا تو دھرم بدل لیا پیسے لے لیا کیا لیکن نہیں میں نے یشو مسیح پر اس لیے وشواس نہیں کیا کہ وہ مجھے فوراں لے کر جائے گا میں نے یشو مسیح پر اس لیے وشواس کیا کیونکہ وہ پویت رہے وہ بلکل پویت رہے سوچو اور دیکھو دھیان سے اس کے کریکٹر کو جانو کہ وہ پویت رہے اگر آپ یہ فیصل لیتے ہیں کہ پرمشور میں تیری سبھاو کے تیری سبھاو کے پیچھے چلوں گا تو پویتر شاتما آج کام کرے گا آج آپ کی زندگیوں میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں آج وہ اپنا پوڑر اپنا پوڑر اتار دو آج میں کہا ہوں اپنا میک اپ اتار دو نکلی میک اپ اتار دو جائے مسیح کی اگا جا کچھ کی ٹانگ ٹوٹ جا مطلب ایسے اندر سے مطلب کچھڑو گا اوپر سے جاتے ہیں دوسروں کے گھر میں کریکٹر وہی رہتا ہے سبھا وہی رہتا ہے ہریانے کی تھی ایک اور وہ پربو میں آگی اور جب وہ پربو میں آئی مطلب اس کے اندر ایک سبھاں تھا وہ ہماری لگتی تو دور کی رشتہ دار ہے لیکن وہ جب پربو میں آگی مطلب وہ دوسروں کو دیکھ کر تھوڑی جلتی تھی اور وہ پربو میں آگی تو اسی سمیہ کیا ہوگا جب اس کو پتہ لگا کریں جائے مسیح کی جائے مسیح کی آگی تو آگی تو کیونکہ اس کی ننن تھی نا وہ جٹھانی تھی دریانی تھی کچھ بھی لگتی ہوگی لیکن اسی سمیح سے کریں جائے مسیح کی adam کیا اس کی ٹانگ ٹوٹ جا من میں تو وہی سبھا ہے من میں تو وہی ہے کیوں کیونکہ اس نے اس کی جمین رکھ لی تھی دبالی تھی اور اس کے بعد دونوں فیملی وہ پربو میں آگی اور اس کے بعد دونوں پربو میں آگے تو اس کے بعد وہ آج بھی چار سمیہ جاتے ہیں جائے مسیح اسے وہاں بہی بیٹھ کے پراتھانے کرتے ہیں پرمیشر اس کا کچھ کر دینا ہاتھ ایسے چل رہے ہوتے ہیں اس کا کچھ کر دینا اگر آپ کے اندر یہ کریکٹر ہے تو پویتر آتما آج سفل نہیں کرے گا لیکن اگر آپ کے کریکٹر میں صدار ہے کہ نقلی میک اپ اتار دو وہ ساری کالی عورتیں کیا کرتی ہیں پورڈر وائزہ فیسیل اور یہ وہ فیر اینڈ لولی چٹی ہو جاتی ہیں لیکن وہ نقلی میک اپ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن آتما میں جواب آئیں گی میں کہہ رہا ہوں آتما سے آپ کہیں گے آپ آتما ہو کہہ کر دیکھو پرمیشور سندر بنائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں پویتر آتما کام کرتا ہے پرمیشور انگرہ کرتا ہے پویتر آتما عدبود کام کرتا ہے ایک عورت آئی بولتی کہ پروفیٹ جی اس دعائی پر دعا کر دو میں نے کہا کسی چیز کی دعائی ہے کہری کہ یہ میں ایک ونٹل کی ہوں تو میں یہ تھوڑا اسی کی لوگ ہی ہو جاؤں میں نے کہا یہ دوائیاں کام نہیں کرتی جب تک تیری آتما میں پرمیشور کا آتما نہیں آئے گا یاد رکھ دیئے کہ آپ بہست آتما کو بلاؤ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو سلیم ڈریم بنائے گا اسو مسیح کے نام میں وہ آپ کے کاموں کو بنائے گا وہ آپ کو ہر ایک آج چیز دے گا اس لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اسی سے میں کہو آج فیصلہ لو کہ پرمیشور اب سے میں گیڑی مارنا چھوڑ دوں گا آپ سمجھ رہے ہیں گیڑی مارنا چھوڑ دوں گا آپ سے میں ٹھیکے پر جانا چھوڑ دوں گا آپ سے میں شراب پینا چھوڑ دوں گا آپ سے میں رشتے دار کی help جو نہیں کرتا تھا میں کرنا سٹارٹ کروں گا اگر رشتے دار help نہ کریں تو میں غصہ نہیں کروں گا آج بونوں پرمیشور کو کہ پرمیشور اگر کوئی help نہ کریں میرے رشتہ دار میری دوست جب help نہ کریں میں غصہ نہیں کروں گا مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ رہا کہ آج جب اس کے رشتہ دار اس کے help نہیں کرتے تو چاہے وہ مسیمیوں آرے ہم اس کو آج کے بعد اسود سمچار نہیں سنائیں گی آج کے بعد میں اس کو link نہیں بھیجوں گی آج کے بعد میں اس کی پریئیر نہیں کراؤں گی آج کے بعد میں اس کو نہیں ملوں گی کیونکہ اس نے میری help نہیں کیا تھا آج بہت سارے لوگ یہ character لے کے گھوم رہے ہیں لیکن پرمیشور کا آتما کرہا ہے جب بہت سارے لوگ کو اوپر سے دیکھتا ہے جب آپ کے کوئی help نہیں کرتا ہے تب آپ کا سڑاوہ نمبو جیسا چہرہ ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کا لیکن پرمیشور ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہے ایسے لوگوں کو آج بیسٹ فروٹ دینا چاہتا ہے جو لوگ کہے ہیں کہ آج دکھ میں بھی آج پرابلمس میں بھی خوش ہیں اندر سے ہپی ہیں باہر سے بھی ہپی ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہنا ہے پویتراتما میں خوش ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں پویتراتما ایسے لوگوں کو پانچ دن میں نہیں کام کرے گا میں کہہ رہا ہوں پانچ منٹ میں کرے گا جب ہم یرمیہ 29 کا پانچ پڑھتے تو وہاں پر دیکھو کیا لکھا مہت سارے لوگ نراسل ہیں لیکن اگر آپ آپ نراسلہ میں ہو بہر آؤ میں پھر سے کہہ آؤ اگر آپ کرجے میں ہو بہر آؤ کرجہ نہیں بہر آئے گا بھائی صاحب آپ بہر آؤ گے کرجے سے آپ خڑے میں سے بہر آؤ آپ کو کہنا ہے کہ پرمشور میں خوش ہوں اس کرجے میں لیکن میں گوشنا کرتا ہوں کہ میں اس کرجے میں سے بہر آؤں گا میرا خوڑا بہر نکالی گا پرمیشور کا پرومی سے باہر نکالے گا ارے پرمیشور کیوں نہیں نکالے گا جب اس نے کہا میں تجھے دیش دیش کے اتم اتم پدارتوں کو کھلاؤں گا سب سے بیس چیز میں کہا رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر ایک بیڈ ہے میں کہا رہا ہوں پانچ ہزار کا بیڈ ہے بھائی صاحب کل ایک لاکھ کا بیڈ آنے والا عیشو مسیح کے نام میں لیکن لوگ بولتے ہیں کیا کریں گے ایک لاکھ کے بیڈ پر پرمیشور کے سردود نگاش ہو جاتے ہیں میں پھر سے اس کہا رہا ہوں ایک عورت کو میں نے بھوی شہبانی کیا میں نے کہا بہن آپ کے گھر میں ایک لاکھ کا بیڈ آ رہا گیا تھی کیا کریں گے ایک لاکھ کا بیڈ بیڈ تو اتنا ہی ٹھیک ہے پر میرا ڈریسنگ ٹیبل آ جائے ایک لاکھ والا آپ سمجھ رہے گا نہیں ان کو اپنی ڈیمانڈ چاہیے جو میں کہا رہا ہوں اس کو رسیب کر اور تھوڑ دن کے بعد بولتی ہے کریں ہاں پروفٹ سچ میں ایک لاکھ والا بیڈ لے آیا پتی تو پویت راتما کام کرتا ہے پر میشور انگرہ کرتا ہے آپ کی لائف میں انگرہ ہوگا ہاں پڑھو اس کو یرمیہ 29 کے پانچ میں لکھا گھر بنا کر ان میں بس جاؤ اور لکھا باریاں لگا کر ان کے فل کھاؤ اس کا مطلب کہا کہ گھر بنا کر ان میں بس جاؤ خدا نے آسیز دیا ہے اور کئی ویکتی اپنے آپ نراش ہوتے رہتے ہیں اور وہ بولتے ہیں شہر پر میشور مجھے پیار نہیں کرتا اور وہ ہمارا اب تک 40 سال سے میں قرائے کے مکان پر ہوں 10 سال سے قرائے کے مکان پر ہوں شیطان آتا ہوا کی ترین ٹرین ٹرین ہوا کیا کر رہی ہے قرائے کے مکان پر اب تک اچھا ہے ترے پاس کپڑے نہیں ہیں ترے پاس ساڑھی نہیں ہیں ایسے آواز لگاتا ہے یہاں پر لوگوں کو مسیح لوگوں کے بھی کانوں میں آواز لگاتا ہے ٹرین 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 ارے تو کیا 32 سال سے کیا کب سے جانتی ہے پربو کو ہاں وہ چوڑے ہو کے بتاتے ہیں تو پاسٹروں کے سامنے وشاشتوں کے سامنے ہاں 40 سال سے جانتے ہیں 10 سال سے جانتے ہیں 15 سال سے جانتے ہیں اچھا کہاں رہتی ہے کرائے گا مکان پر ٹرین ٹرین ہو وچاری ڈاؤن ہو جاتی ہے ہم ایک کو کہہ رہا ہوں راؤن ہونے کی ضرورت نہیں ہے پرمیشور کہہ میری آجیا مانو اور کہہ گھر بناو گے سال کے اندر عیشو مسیح کے نام میں یہاں پر لکھا کہہ جاؤ اپنے گھر بناو اور ان میں بس جاؤ اس کا مطلب کہہ گھر بناتا ہے انسان لیکن بستا نہیں ہے بھائی صاحب لیکن آج کے بعد میں کہہ رہا ہوں جتنے لوگ اس وچن کو سن رہے ہیں آپ جو بناو گے اس کے بعد اس میں بس ہوگی بھی شمسیح ناصری کے نام میں آپ سیٹل ہونے پاؤ گے آپ سے آپ کی لائف سیٹل ہوگی آپ کے بچے سیٹل ہوں گے یہ بھوشہ وانی ہے میں کہہ رہا ہوں اس سال کے اند میں تم سیٹل ہوں گے شمسیح ناصری کے نام میں تم بس ہوگے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو پرمیشور کو کہ پرمیشور آج تم نے مجھے بس آیا اپنے وچن سے آپ کا پیچھا کروں گا آپ کے پیچھے چلوں گا آج کوئی چھپاوہ پاپ ہے تو میں اس کو باہر نکال دیتا ہوں بولو آج جو کوئی چھپاوہ پاپ ہے تو باہر نکال دیتا ہوں اگر آپ کوئی چھپاوہ چال چلنے تو اس کو باہر نکال دیتا ہوں بولو کچھ بھی کرا کہ آج بولتے رہو بولتے رہو کہو پرمیشور کہ آج کوئی چھپاوہ پاپ ہے تو جائے میرے اندر سے میں نکالتا ہوں باہر کوئی چھپاوہ کریکٹر ہے تو نکل جائے کوئی چھپاوہ برا سباب ہے تو میرے اندر سے میرے بچوں سے میرے پریوار سے نکل جائے چھولے آج میرے پریوار کو چھولے میرے بچوں کو میں کہا رہا ہوں کہ پویتراتم ایسے لوگوں کو چھونے والا آج عیشو مسیح ناصری کے نام میں ایک رائٹ ڈیسیزن آپ کا سباب کا اگر آج سہیے میں کہا رہا ہوں پویتراتم ایسے رات آپ کی زندگی میں کام کرنے والا ہے پرمیشور آج عیشو مسیح ناصری کے نام میں لیکن میں کہا رہا ہوں کہ اس کو سو گناہ ملے گا جو کہا عیشاق کی طرح ہے پرمیشور کی بات مان لے گا اور خوش رہے گا اس کو سو گناہ ملے گا اس کا مطلب سو گناہ عیشاق نے کیسے پایا اس نے پرمیشور کی بات کو مان کر پایا میں کہا رہا ہوں بیسٹ ہیلنگ مل سکتی ہے بیسٹ گھر بیس بیسٹ آسیشیں مل سکتی ہیں بیسٹ بیزا مل سکتا ہے بیسٹ پی آر مل سکتی ہے بیسٹ آنوینٹنگ مل سکتی ہے یاد رکھنا لیکن پویتراتمہ کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ کے پاس بیسٹ طریقے نہیں ہوں گے اگر آپ کے پاس بیسٹ طریقے نہیں ہیں تو لکھ لو پانچ طریقے سے پھر سے بتا رہا ہوں کہا جو ہوں کہا کہ ہر پرابلم سے میں بولتا ہے کہ میں خوش ہوں اور جو پرمیشور تو نے دیا سنتوست ہوں نمبر ایک لکھ لیو اور دوسرا آگیا مانوں گ لگانے کے لیے آپ کا اندر بھی ایک کمر ہے ایک روم ہے اس کے اندر آپ کو صفائی کرنی ہے اپنی جب آپ اپنی صفائی کرتے ہیں پرمیشور کام کرتا ہے اگر آج آپ صفائی کر رہے ہیں تو پویتراتمہ آپ کے جیون میں کام کر رہا ہے کیونکہ وہاں پر گائے بولتی پہلا پترس دو کے بائیس میں وہاں پر لکھا پہلے پیٹر دو کے بائیس میں لکھا کہا کہ جتنی مردی نیلا دو لیکن سورنی کو آپ سور کو دیکھا آپ نے کبھی اس کو دیکھو اور اس کو جتنا مردی نیلا دو پورٹر لگا دو اس کو کریم لگا دو اور اس کے بعد اس کو نیلا دو کر شیشہ دکھاؤ کہہ دیکھ تو کتنی سندر لگ رہی ہے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دو اور اس کے بعد وہ کہاں جائے گی سیدھا اسی کیچڑ میں جائے گی پرمیشور کام کرتا ہے ایسے لوگ نہیں مانتے کہ وہ مسیح میں آنے کے بعد بھی جو پاپ کرتے ہیں نیلا یو سورنی کی طرح ہیں وہ پھر سے اس کیچڑ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن پویتراتمہ کرتا ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے اگر آپ لوگ کرتا کہ پرمیشور کے بچنوں کو منو پویتراتمہ کی دیو یاگیاوں کو منو تو میں کہہ رہا ہوں اس لوگ ڈاؤن میں بھی تم ریچ ہونے والے ہو اس مسیح کے نام میں تم بلس ہونے والے ہو ساندھی توفان میں بار میں بھی ابھی تو ہر جگہ آنے والا ہے پویتراتمہ نے مجھے بتایا لیکن وہ آئے گا لیکن پرمیشور کا آتما کرتا ہے بہت سارے لوگ کرتا ہے کہ پھر بھی آشیشت رہیں گے اس مسیح ناصری کے نام میں کیوں کیونکہ وہ پرمیشور کے کلام کو سنتے اور مانتے ہیں ایس فلیپیوں چار کے ایک میں کیا لکھا وہاں پر پویتراتمہ بات کرتا ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں بیسٹ آتما آئے تو پرمیشور کر رہا ہے کہ بیسٹ آتما کو بھولانا پڑتا ہے کہ یہاں پر پترس جب ڈوب رہا تھا ناؤ میں تو اس سمیں وہ پانی پر جب چل رہا تھا دوب رہا تھا اس سمیں وہ چلایا اس نے کہا یشو مسیح بچا اگر وہ نہ چلاتا تو یشو مسیح کبھی بچانا نہ آتا اس کا مطلب پرمیشور جبردستی ک کو بچایا یاد رکھنا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھیں جاتی نہیں ہیں ان کو بھیجنا پڑتا ہے واپس بھیجنا پڑتا ہے باغ ہمارے گھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈانٹنا پڑتا ہے آپ کے پاس عدیقار ہے اگر آپ پرمیشور کی آگیا کو مانتے ہو تو پویتراتمہ نے آپ کو عدیقار دیئے کہہ رہا ہے کہ جاؤں تم ساں پر بچھو کر رون دوگے دست آتماوں کو نکالوگے تو پویتراتمہ کام کر رہا ہے آپ کی لائف میں عدبت کام ہونے لگے گا یہ پر بزنر ڈوب رہا ہے بچہ ڈوب رہا ہے نشے میں ڈوب رہا ہے کسی چیز میں ڈوب رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آج پرمیشور باہر نکالنا چاہتا ہے شمسید کے نام میں لیکن آپ کو پکارنا پڑے گا آپ کو فیصلہ لینا پڑے گا کہ پرمیشور میں آج سے پویتراتمہ جی تری سیوہ کروں گا تری مہیمہ کروں گا اور پویتراتمہ آج کام کرنے والا آپ کی زندگیوں میں ہاں ہاں پڑھتے ہم اس کو چار کےک کو ہاں دیکھو کیا کرے کہتا ہے پربو میں آنندیت رہو بائیبل بولتی ہے کرے کہ یہاں پر آنندیت رہو کرے کہ پربو میں پولوس بولتا ہے پترس بولتا ہے پربو میں آنندیت رہو آنندیت رہو آنندیت رہو اس کا مطلب کیوں بولتا ہے وہ بار بار آنندیت رہو کرے کہ یہ سیکرٹ ہے بائیبل کا کرے کہ ان لوگوں کو کبھی پرمیشور فل نہیں دیتا نہیں تو باغ میں وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ فل کہیں فل کہیں ان کو فل نہیں دکھ رہا تھا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آج میں کہہ رہا ہوں شیطان کو وہ فل نہیں دکھتا کرے جو پرمیشور نے لگایا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کرے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہا کہ اپنی آسی سے نہیں دیکھتے حاضرہ میں کہہ رہا ہوں وہاں پر کیا کر رہی تھی کہہی کنوان کا ہے کنوان کا ہے پانی کا کنوان کا ہے اس کو دیکھ نہیں رہا تھا لیکن پرمیشور نے اوہ اس کو وہ کنوان جب دیا کہہی کہ اس نے جب اپنی گلتی مان لیا اور اس نے کہا پرمیشور میں خوش ہوں کہہی کہ پویترات میں مجھے ماف کر دے کیونکہ جب آبراہم نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا تو اندر ہی اندر کوستی ہوئی جاری ہوگی اس کو لیکن اسی سمیہ جب اپنی گلتی کا احساس ہوا اور جب پانی سپڑ گیا اور اسی سمیہ اس کا بچہ مرن پر تھا تو اس نے پرمیشور سے دعائیں کی ونتی کی اور جب اس نے اپنے کریکٹر میں کہا کہ میں اپنے کریکٹر میں صدار کرتی ہوں اور پرمیشور کہ میں خوش ہوں اور اسی سمیں پرمیشور نے اس کو کوئے کو دکھایا اگر آج آپ دکھی ہو بیمار ہو سمسطیا میں ہو اور ہائے ہائے کر رہے ہو اور اسی سمیں نیگٹی باتیں نکال رہے ہو دھنڈورہ پیٹ رہے ہو خود کو اپنے لوگوں کے سامنے بدنام کر رہے ہو پرمیشور کبھی بھی نہیں اسی دے گا لیکن یہاں پر لکھا پربو میں صدا اندیت رہو میں کہا رہا ہوں کہ آپ چار کے چار میں لکھا فلیپیوں کے کہا کہ آنندیت رہو آنندیت رہو کہا پربو میں صدا اندیت رہو سیکریٹ تھا کہا کہ جب آپ خوش ہوں